پاکستان ٹی وی انڈسٹری کا بہت پیارا چہرہ جو پچھلی تین دہائیوں سے ڈرامر انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہیں بہت باوقار شخصیت اور پیاری فنکارہ سانیا سعید سانیا سعید ایسی اداکارہ ہے جس کے مطلق یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس نے اپنے ڈرامو اور کردار کے ذریعے معاشرے میں مصبت سوچ کو پرمان چڑھایا تھیٹر سے عشق کی حد تک لگاؤ رکھنے والی سانیا سعید جو تھیٹر کے لیے کہیں بھی اور کبھی بھی کام کرنے کو تیار رہتی ہیں انڈسٹری میں کامیاب مگر ذاتی زندگی محرومیوں بھری محرومی بھی اس کائنات کی سب سے بڑی جو کہ اولاد کی شکل میں ہیں سانیا سعید بے اولاد ہیں سانیا اولاد کی کمی کیسے پوری کرتی ہیں کہ ان چیزوں میں اپنا دل لگا رکھا ہے ذاتی زندگی فنی سفر فیملی بیک گراؤن تمام پہلو پر اس ویڈیو میں بات کریں گے 28 اگست 1972 کو کراچی میں پیدا ہونے والی بہت ہی پیاری لڑکی جس نے یونیورسٹی آف کراچی سے بی ایس ہونر اور سائیک کالوجی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی سانیا سعید کے وارد جن کا نام تھا منصور سعید وہ دلی سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور کراچی میں آ کر سکونت اختیار کی منور سعید قیام پاکستان سے قبل دلی تھیٹر کے ساتھ وابستہ تھے جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو یہ خاندان پاکستان آیا اور یہاں آ کر بھی تھیٹر کے ساتھ وابستہ ہو گیا نا صرف تھیٹر بلکہ کئی انگلیش کتابوں کے ٹرانسلیٹر بھی تھے یعنی اردو عدق پر ساتھ وابستہ تھے اس کے علاوہ منصور سعید پولیٹیکل ایکٹویسٹ بھی تھے یہ گرانہ بہت ہی عالی تلیمی آفتہ تھا منصور سعید نے بیشمار انگلیش ڈرامو اور کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا اسی کے ساتھ بہت سارے تھیٹر پلیز بھی مرتب کیے زیاؤ لکھ کے عاملیت کے خلاف سانیہ سعید کے وارد منصور سعید ایک سرگرم رکن تھے جنہوں نے زیاؤ لکھ کی ڈکٹیٹر شپ کے خلاف آواز بلند کی اس کے علاوہ سانیہ سعید کی والدہ آبدہ سعید منٹیسوری سکول رن کرتی تھی جس نے انیس سو تراسی میں پاکستان میں منٹیسوری سکول سسٹم کی بنیاد رکھی منٹیسوری تلیم کیا ہوتی ہے دراصل یہ بچوں میں ایکٹیوٹی بلڈ کرنے میں مدد کرتے ہیں جیسے پینٹنگ کرنا بچوں کو فیزیکل ایکٹیوٹی میں مصروف رکھنا انہیں مختلف ٹاسک دینے بچوں کو کریئٹی بنانا یہ بچوں کی شخصیت کو نکھانے اور شخصیت کو بنانے میں مددگار ہوتی ہے منصور سعید اور آبدہ سعید کے دو بچے تھے جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی سانیہ سعید وارد چونکہ تھیٹر کے ساتھ وابستہ تھے تو آرٹس کے ساتھ اسے بھی بچپن سے لگاؤ تھا انیس سو بیاسی میں منصور سعید نے دستک کے نام سے تھیٹر کی بنیاد رکھی اور اس تھیٹر کا ایم زیاؤ لکھ کے آمرانہ دور کے خلاف ایک پلیٹ فارم فرام کرنا تھا جہاں پولیٹیکل بیس ڈرامیں بنائے جاتے تھے سانیہ سعید نے بھی اپنے کیریر کا آغاز سٹریٹ تھیٹر سے کیا نائنٹین ایٹی نائن میں آدھی دنیا پلے جس کا نام عورت تھا وہاں سے اپنے کیریر کا آغاز کیا جس میں عورت کی جدو جہود اور مسائل کی نشاندہ ہی کی گئی پرائیوٹ چینل اینٹی ایم کراچی سینٹر سے ٹی وی میں قدم رکھا اور پہلے ڈرامے کا نام تھا تپش لیکن جس ڈرامے سے پہچان اور کامیابی ملی وہ حسینہ موین اپا کا تحریر کردہ ڈراما سیریل آہر تھا جو انیس سو اکنوے میں ریلیس ہوا جس میں سانیہ سعید نے کم عمری میں اپنے جاندار اداکاری سے دیکھنے والوں کو دار دینے پر مجبور کر دیا اسی ڈرامے سے ٹی وی انڈسٹری میں پہچان ملی انیس سو بنوے میں انور مخصور صاحب کا تحریر کردہ ڈراما سیریل ستارہ اور محرونیسہ میں مرکز کردار نبھایا سانیہ سعید محرونیسہ جبکہ اتیقہ اوڈو ستارہ کے کردار میں تھی یہ دونوں کزنے ہوتی ہیں جن کی شادی ان کی مرضی کے خلاف کر دی جاتی ہے اور شادی کے بعد جن مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہمارے کلچر کی اکاسی کرتا ہے کیونکہ اس ڈرامے کے ذریعے معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا گیا یہ ڈراما اتیقہ اوڈو کا پہلا سیریل تھا اور اس ڈرامے کی وجہ سے اتیقہ اوڈو بھی کامیاب ہوئی اور پھر اسی ڈرامے نے پی ٹی وی کی جانب سے بیسٹ پلے آف دی یئر ایوارڈ بھی حاصل کیا سانیہ سعید اپنے پورے کیریر میں بامینی کرداروں کو ترجیح دی پچھلی تین دہائیوں سے ادھاکاری میں عزت شورت سمیٹیم والی سانیہ سعید کو بہت ہی محذب اور باوقار فرنکارہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے سانیہ سعید کے چند مشہور ڈراموں میں چند ایک کے نام ہیں زیبو نیسا یہ ڈراما سن دو ہزار میں ریلیس ہوا جس کی ہدایتکارہ سائرہ کازمی تھی اسیر ذاتی مور محل میری گڑیا ڈراما سرل نم سمی سنگ مرمر ڈراما سرل سنگ مرمر جو دو ہزار سولہ میں ہم ٹی وی پر نیس ہوا جس میں نمان اجاز سانیہ سعید کے ساتھ کو پارٹنر تھے اس ڈرامے میں اس کی جاندار ادھاکاری نے اس کو ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا ہاں اس سے بھی ملا تم کو کیسے لگتی ہے ڈرامے کے ڈائلوگ جس کو بہت امدگی کے ساتھ سانیہ نے ادا کی وہ دیکھنے کے لائک تھے یہ ڈراما سوات میں شوٹ کیا گیا اور اس ڈرامے کی بدولت اسے بیس سپورٹنگ ایکپرس کا ایوارڈ ملا ڈراما سیرل کتنی گرے باقی ہیں یہ بھی شاندار پلے تھا سانیہ کو انڈیا سے بھی کام کی آفرز ہوئیں لیکن اس نے وہاں جانے سے انکار کر دیا فلم منٹو جو 2015 میں ریلیز ہوئی اس میں منٹو کی بیوی صفیہ کا لا جواب کردار کیا یہ ایک مشکل ترین کریکٹر تھا لیکن سانیہ کو اس کریکٹر میں اپنے قابلیت دکھانے کا موقع ملا یہی وجہ ہے کہ انڈین فلموں اور ڈراموں میں سانیہ سعید کو ایک ٹیچر کے طور پر دکھایا جاتا ہے سانیہ کی ازواجی زندگی میں شاہد شفاف انٹر ہوئے دونوں کی شادی 1998 میں ہوئی شاہد شفافی انڈسٹری سے وبستہ ہیں جو کہ ڈراما پرڈیوسر ہیں دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور شادی کر لی اور یہ شادی آج تک قائم و دائم ہیں دونوں ایک دوسرے سے بہت اٹیچ ہیں لیکن اس خوبصورت جوڑے کو اللہ پاک نے زندگی کی سب سے بڑی محرومی دی وہ محرومی ہے اولاد کی سانیہ سعید کی شادی کو پچی سال گزنے کے باوجود وہ آج بھی بے اولاد ہے مگر دونوں نے اس محرومی کو کبھی اپنے رشتے میں آنے نہیں دیا سانیہ کو جانوروں سے بے حد لگاؤ ہے گھر میں بہت ساری بلیاں اور کتے پال رکھے ہیں جانوروں کے حقوق اور ان کی دیکھ بھال میں خود کو مصروف رکھتی ہیں مخلوق خدا سے پیار کرتی ہیں انہیں کے ساتھ اپنا وقت بتاتی ہیں اور انہیں بے حد پیار کرتی ہیں سانیہ میڈم کے اس وقت عمر تقریباً پچاس سال ہے انہیں پاکستان ٹیوی ڈراموں میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بہت سنجیدہ اور سلجی ہوئی شخصیت سانیہ نے پچھلی تین دہائیوں سے دیکھنے والوں میں اپنی پروکار شخصیت اور باقردار اداکاری سے لوگوں کے دلوں میں جو عزت اور محبت سمیٹی وہ قابل رشک ہے اب تک سینٹرل ڈراموں میں بامینک کردار کر چکی ہیں بہت مطمئن اور پرسکون لائف گزار رہی ہیں اللہ پاکستانیہ سعید کو اولاد کی نعمت عطا کرے آمین آپ کو سانیہ سعی صاحبہ کا کون سا ڈرام اپ پسند ہے نیچے کمینٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اگر آپ اپنی پسندیدہ فنکارہ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمینٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں اگر آپ پاکستان کے دیگر نامور اور گمنام فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیپ گرافی ٹاپ لولی وڈ سٹوریز اور فیمس پرسنیلٹیز کے نام سے پلے رسٹو کے لنگ دیئے گئے ہیں جن پر کلک کر کے امازی کے گمنام فنکاروں کے متعلق جان کر یہ حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ جو تھمنیل دیکھ رہے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈز مہی ہیں اگر ان میں سے کوئی ویڈیو دیکھنی ہے تو ان کا لنک بھی انہی پلے لسٹوں میں موجود ہے ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اپنا خیان رکھئے گا اللہ حافظ